ویلکم ٹو در سٹوڈیو بات کریں گے فائنل میچ کی تین وینڈوی کا فائنل میچ چل رہا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے درمیان بار بڑا اس کے یہ میدان ہے جہاں پر بھارت نے ایک ٹاوس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ بھارت کے لیے کتنا سودمن ثابت ہوا یہ تو بعد میں دیکھا جا گا لیکن افتدائی طور پر ابھی جو میچ چل رہا ہے اس کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو تھوڑا سا جھٹ کا لگا ہے تدائی طور پر جو تین بلے بازے بھارت کے وہ جلدی پوینین لوڈ گئے جس میں روید شرما روید شرما کی اگر بات کریں تو پچھلے تمام میچز میں روید شرما کی بیٹنگ کافی زبردست دیکھنے کو ملی تھی اسی طرح لیکن ویراد کولی جو کے پورے میچز میں نہیں چلے ہیں اب تک پورے جو ٹی ٹوینٹی کا اس وقت سیریز چل رہی ہے اس میں فاتر خواہ کار کردگی تو نہیں دکھا سکے لیکن آج کے میچ میں ویراد کولی کچھ کھڑے ہوئ کریس پر اور انتیس گندوں پر چھتیس رنز بنائے جس پر ان کے چار چوکے بھی شامل ہیں رشیہ پر پوینین روانہ ہو گئے ہیں صرف پر بغیر کوئی خاتہ کھولے سوریا کمار یادب تین رنز بنا کر ہی پوینین لوڈ گئے اس وقت اکشار پٹیل اور ویراد کولی کریس پر موجود ہیں جو کھیل ہے وہ تقریباً دس اوور کا مکمل ہو چکا ہے اور پچھتر رنز ہیں بھارت کے تین کھلاری بھارت کے پوینین لوڈ چکے ہیں ساؤتھ افریقہ کی جانب سے نفی تولی بالنگ کی جا رہی ہے جس میں مہاراج نے دو وکٹیں حاصل کی اور ربارہ نے اب تک ایک وکٹ حاصل کی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم راجپورت نسیم راجپورت بتائیے گا آج کے میچ کو لے کر آپ کیا پریڈکشن کریں گے جو میچ چل رہا ہے بھارت کی ابتدائی تین وکٹیں جلدی گر گئی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو بھارت ایک بڑا سکور دینے میں کامیاب رہے گا دیکھیں آپ کو میں تو بالکل ہی نہیں سن سکا کیونکہ ابھی کوئی تین سیکنڈ پہلے آپ کے پاس لائن جو ہے وہ اندر دی گئی ہے تو میں نے آپ کو تو نہیں سنا لیکن میں آپ میچ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہوں گے دیکھیں تین آؤٹ تو کر لیے ہیں لیکن اچھے رنڈریٹ سے اب تک انڈیا نے بیٹنگ کی ہے اور اٹھ سا فائنل گیم فائنل گیم ایک ترنج گیم ہوتا ہے ایک پریشر گیم ہوتا ہے اور اس پریشر کو جو ہے وہ ہینڈل جو ٹیم بہتر انداز سے کر جاتی ہے یہاں پر ویرات کولی کا رول مجھے بہت امپورٹنٹ لگ رہا ہے پوری ایونٹ پر ویرات کولی نے اب تک سات میچوں میں صرف پچھتر رنڈ بنائے بلکل لیکن بگ مین بگ میچ اینڈ بگ پلیئر یہ واقعی بڑا آدمی ہے اس کھیل کا بڑا بڑا ایک بڑا کریکٹر ہے کرکٹ کھیل کا جہاں بڑا میچ کرنچ مینچ آیا آپ ذرا اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں اس کا کریش پہ کھڑا ہونا دیکھیں اور وہ وہ چاہے ہارے ہیں یا جیتے ہیں پھر آپ اس بڑے میچ پہ ضرور آپ کو پرفارم کرتا ہوا دکھائی دے گا دیکھیں ایمپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر یہ ڈیڑھ سو رنڈ کے اندر رسپیکٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں انڈیا کو تو آپ سمجھیں کہ پھر یہ میچ ففٹی ففٹی ہوگا لیکن جہاں جہاں ایک سو پچاس سے اوپر رنڈ جاتے چلے جائیں گے وہاں پہ جو پسنٹے جو ففٹی دی ہوا آہستہ آہستہ خود ہی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ آؤٹ ہونے کا نہیں ہے آگے پس باؤنس کے بعد گئی دیکھیں اکشر پٹیل کا ایک چانس دیا اور اکشر پٹیل کا چانس بہت ہی اچھا رہا دی ان کے پاس دوبے بھی بیٹھے میں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ہردک پانڈیا بھی بیٹنگ کے لیے آئیں گے رویندر جڈیجا بھی بیٹنگ کے لیے آئیں گے تو ان کی پیچھے ڈیپ موجود ہے اب اس کو کس طریقے سے یہ روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اب تک ہم نے دیکھا دونوں ٹیموں کے جانب سے بڑی اچھی اگریسیف کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے انڈیا چانس دینے کے لیے گیا لیکن مارکرم نے جس انداز سے اپنے بولرز کو اب تک یوٹلائز کیا ان کی کپٹرنشپ کے بڑے چرچے رہے ہیں اب تک انہوں نے اچھا یوٹلائز کیا اور یہاں بڑی سمجھ کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ مہاراج جو اور بھی کر چکے انہوں نے ہٹا لیا جب اکشر پٹیل نے انہیں ایک اور میں دو چکے لگائے تو فوری طور پر ریپلیس کیا اگر انڈیا کو ایک سو پچاس پر روک بھی دیا جاتا ہے لیکن ہم نے جو پورا ٹورنمنٹ دیکھا ہے دونوں انبیڈبل ٹیم ہے لیکن بھارت نے جس انداز سے کپتانی کی ہے یا پھر کم سکور پر بھی دوسری ٹیم کو اگر ٹارگٹ کم ملا ہے تو وہاں پر بھی اس کی بیٹنگ لائن جام کر کے رکھ دیئے جو بھارتی بالرز ہیں وہ بھی کافی نبی طلیب بالنگ کرتے ہیں پھر اپنے رین ریٹ کو دیکھنے کے بعد بلکل کومپیکٹ ٹیم ہے انڈیا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بیلنس ٹیم ہے بہت ہی مضبوط ٹیم ہے ان کا انفرسٹرکچر بہت مضبوط ہو گیا ان کا بیک اپ بہت اچھا ہے دیکھیں جس ٹیم کا بیک اپ اچھا ہو جاتا ہے اس کے خلاڑی خودی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے کہ میری پیشے بیٹھا ہوا ہے وہ آ جائے گا وہ مجھے ریپلیس کر دے گا ہم نے بیک اپ بننے ہی نہیں دیا ہماری جو سب سے بڑی پرابلم رہی ہے کہ اب ہمارے پاس بابر کا کوئی ریپلیسمنٹ ہی نہیں یا اگر جو ہے وہ روحج جاتے ہیں تو جسوال بیٹھے میں دو ڈبل انڈرڈ مار کے آ رہے ہیں ابھی آئی پیل میں پانچ پچاس ایک سو کر کے آ رہے ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا بیک اپ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو چند دوستوں کی ٹیم بن گئی تھی انہوں نے ککک تو بالکل اپنے دوستوں تک ہی محدود کر دیا اچھا نسیم یہاں پر ہم پی ایس ایل میں دیکھتے ہیں کہ بیک اپس تو موجود ہوتے ہیں لیکن پھر انہیں آگے لانے کا موقع نہیں دیا جاتا ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھیں آگے ان کو سب کو لے کر رہے ہیں تائیم ایوب نے پرفارم کیا تھا وہ بھی آگیا ہے آدم خان نے پرفارم کیا تھا وہ بھی آگیا ہے لیکن آپ کے دیکھیں بہت important چیز ہے جب آپ کے dressing room کا محول seniors اس طریقے کا کر دیتے ہیں کہ آپ اس میں بات نہیں کر رہے ہیں ان کی رفٹ چل رہی ہے ان کی ناراضیاں چل رہی ہیں تو جوejین جونئر آتا ہے نیا نیا تیم میں اس کو سیٹل ہونے میں بہت مشکل لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چار ادھر سینئر بیٹھیں تین ادھر بیٹھیں تین ادھر بیٹھیں اب وہ جا کے کس سے بات کرے اس سے بات کرتا ہے تو وہ ناراض ہیں اس سے بات کرتا ہے تو وہ ناراض ہیں اور وہ اس کی پرفارمنس پر اثر انداز ہوتا ہے یہ بہت ہی مسئلہ رہا پاکستان کرکٹ کا کہ اگر سائیم ایوب آزم خان یا ینگسٹرز اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں ان کے اپنے خراب تعلقات جو پہلے کبھی ہوتا تھا ان کے خراب تعلقات کا بہت بڑا رول ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ انڈیا پہ بہت بڑا پریشر ہوگا کیونکہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ دو فائنل ہار کے آ رہی ہے ابھی ریسنٹ باس میں آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹ چیمپینشپ کا بھی اور اوڈی آئی کا بھی تو اگر وہ یہاں پر بھی ان کا پریشر ہی ہوگا کہ ہم بہت اچھا پورا ایونٹ کھلنے کے بعد فائنل ہار رہے ہیں تو ساؤت افریقہ تو چوکرز کھلاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پھر انڈیا فائنل کے چوکرز بڑھیں گے بلکل میں آپ سے یہی بات کہنے والا تھا بھی کہ ساؤت افریقہ کے لئے چوکرز مشہور ہیں کہ سامی فائنل تک پہنچنے کے بعد آگے فائنل تک نہیں پہنچنے لیکن اب فائنل کھیل رہی ہے ساؤت افریقہ تو آپ کو لگتا ہے کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ اسکت میدان میں ہیں اور بھارت نے جو پہلے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے وہ کتنا سود من ثابت ہوتا ہے بھارت کے لئے آج بہت ہی فائدے مند ٹاؤس جیتے تھے آج دیکھیں آپ کو مارکرم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم بھی بیٹنگ کرتے ہیں تو دونوں نے جو اگر بیٹنگ کا فیصلہ کرنا تھا تو بہت ہی اچھا دونوں کے جانب سے جو ہے وہ بہت پروشل ٹاؤس انڈیا جیتا ہے دیکھیں رن چیز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے 1983 ورلڈ کپ کے فائنل میں ویسٹ انڈیز فیوریٹ تھا جو انڈیا ورلڈ کپ جیتا تھا اور ون 83 رن نہیں بنے دے ان سے ومن رچارڈ سے لے کے سب آؤٹ ہو گئے تھے تو چیز کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ایتنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ انڈیا کو انڈیو فیور ملتا رہا ہے انڈیو فیور ملتا رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فائنلز آ رہے ہیں کیونکہ آپ پورے ایونٹ میں سپورٹ کرتے ہوئے اپنی آئی سی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اب چلے راؤنڈ میچز میں اور تگڑے ہو کے آ رہے ہوتے ہیں ان کے پیشے بیک بھی موجود ہیں لیکن جب ایونٹ خطم ہونے جا رہا ہوتا ہے پورے ایونٹ میں اتنا کرٹسائز ہوتا ہے پھر یہ جو انڈیو فیور ہوتا ہے اتنا کرٹسائز ہوتا ہے کہ فائنل میں جا کے ایسا لگتا ہے انڈیا کی ٹیم کے کھلانیوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ ہم کیا اتنے فیوروں کے بعد جیتنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جو ایک لڑنے والا کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا فائنل میں جا کے کم ہو جاتا ہے نصیب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ساؤدھ افریقہ فائنل تو کھیل رہا ہے لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب ساؤدھ افریقہ نے بڑے میچنس کے اندر سمی فائنلس میں اگر چیز کیا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ چوک جاتے ہیں آج لگتا ہے کہ اس پر کنٹرول پانے کی کوشش کریں گے یا پھر یہ ٹارگیٹ ان کے لیے کافی مشکل اور بھاری ثابت ہونے والا ہے دیکھیں گیارہ آور میں بیاسی رن ہوئے ہیں تین ہی آؤٹ ہیں اور کرنڈ رن ریٹ بھی 7.45 کا چل رہے ہیں کرنڈ رن ریٹ 7 سے اوپر چل رہے ہیں تو میرے خیال میں میں نے کہا رہا ہے آپ کو دیڑھ سو رن آگر آن بورڈ رکھا ہی دے رہے ہیں جس طرح یہ وکٹیں واقع ہیں یہاں پہ وکٹ لینا پڑے گی ساؤدھ افریقہ کو انڈیا کو پریشر میں رکھنے کے لیے ہیں ان کے تیم کی ڈیپ بہت اچھی لیکن میں آپ کو بتا ہوں کوشش تو کر رہے ہیں وہ نسیم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وکٹ نکال سکے لیکن بھارتی پلیئرز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوہلی نے بڑی اچھی یہاں پر سٹریٹیجی اپنائی ہے کہ جیسے اس نے دیکھا کہ اب ہماری تین وکٹیں گر گئی ہیں تو سنگل ڈبل کھیلنا شروع کر دیا بھئی کوہلی کوہلی ہے بھئی میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اگر کنگ لگاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اچھا اس نے اتنا پرفارم کیا ہے اتنا پرفارم کیا ہے انڈیا کے لیے اتنے میچز دیتے ہیں کہ وہ تو میں خیال میں کہ ایک آئیکن ہے میں سچن ڈبل کھر کو ملاتے میں سچن ڈبل کھر کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا مقابلہ کر کسی سے ہوتا ہے تو وہ مہندرہ سنگھ دونی ہے اس نے انڈیا کو بہت میچز دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ سچن سے ان کا مقابلہ بنتا ہے اور بیرات کولی کے وکٹ یہ کتنی دیر کھڑے رہیں گے دوسرے انڈ سے رن بنتے رہیں گے یہ میں بتاؤں آپ کو ایسا پلئر ہے کہ سامنے والا پلئر کو کھلانا جانتا ہے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے جو آپ نے کہا ہے نا کہ ویرات کریس پر موجود ہیں اور سامنے والے پلئر کو کھلانا جانتے ہیں اکشر پٹیل جب کریس پر موجود ہیں اور اکشر پٹیل کو زیادہ کھلایا انہوں نے تیز گیندوں پر ابھی تک انہوں نے تیز رنز بنا لی ہیں جس میں انہوں نے ایک چوکا اور دو چھکے بھی جڑ دی ہیں ساؤنٹ افریکن بولرز کو بے کل دیکھیں یہ جو 51 رن کی پارٹنرشپ ہے نا اس میں سٹرائک ریٹ اگر آپ دیکھیں گے تو کولی کا ہی زیادہ ہے انیس قیدوں پر اکٹیس رنگ کیے میں انہوں نے کولی نے جو ہے وہ سٹرائک ریٹ خاصا پیتا رکھا اس پارٹنرشپ کے اندر یا قریب قریبی سٹرائک ریٹ سے کھل رہے ہیں وہ اکشر پٹیل سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں کھل رہے ہیں لیکن اکشر جو ہے نا وہ چانس لے رہے ہیں کولی چانس لیے بغیر رنگ کر رہے ہیں تو یہ جو چانس لی رہے ہیں اس چانس کو اویل کرنا چاہیے کہیں نہیں یعنی آسان الفاظ میں کہا جائے تو نسیم یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ کولی جو ہے پوری طرح سے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فائنل میچ میں چونکہ ان کو معلوم ہے کہ اوپنر بلے باز روہی شرما جا چکے ہیں تو اب ان کو اگلی ذمہ داری نبھانی ہے بلکل بلکل کولی بہت ہی خطرناک کلیر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ واقعی ایک کلو چیمپین ہے جس کو واقعی چیمپین آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نسیم راجپوت آپ ہمارے سے موجود رہیے گا فی الحال کے لیے تو بہت شکریہ میچ پر ہم بات کر رہے تھے اور تقریباً ابھی بارہ اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے تین کھلاری پاوینین لوٹ گئے ہیں بھارت کے بھارت کو ابتدائی طور پر کچھ مشکلات کا سامنا تو رہا لیکن اب ویراد کولی جو کے کریس پر موجود ہیں انہوں نے کوئی سنبھالا دیا اکشر پٹیل ان کے ہمراہ موجود ہے وکٹ کے اوپر اور رن ریٹ کو آگے بڑھانی کی کوشش کی جانی ہے تیرانوے رنز ہیں بارہ اوور ہیں تین کھلاری پاوینین لوٹ گئے ہیں